اسلام علیکم پروگرام پاور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ماریا رانہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اینجاوید ناظرین ملکی معاشی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ریفائنریز بند ہو رہی ہیں آئیم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے جسے غریب پر معاشی طور پر جو ہے وہ بوجھ بہت زیادہ بڑھے گا اگر سیاسی حوالے سے بات کی جائے تو سیاسی عدم استحقامتہ حال برقرار ہے سیاسی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں پکڑ دکڑ جاری ہے اور اس ساری صورتحال میں دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جس کی حالیہ مثال جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر ہے بڑا افسوسناک واقعہ بھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ فیس کیا ہے دشمن جو ہے اس حوالے سے مکمل فائدہ اٹھا رہا ہے اور اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو عوام کو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ اس تمام تر کشم کشم جو بھی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے کہ یہ دشمن تو فائدہ نہیں اٹھا رہا اور کہیں یہ فیفت یا سکس جنریشن وار تو نہیں چل رہی اسی حوالے سے اسی مناسبت سے دکٹر صاحب سے میں ان کی رائے جانا چاہوں گی دکٹر صاحب پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ یہ سکس اور یہ فیفت جنریشن وار ہے کیا اور کیا واقعی پاکستان اس کا شکار ہے اچھا میں آسان طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر یہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کی سیاسی خانہ جنگی چل رہی ہے آپ کی اندرونی خلفشار چل رہا ہے اندرونی خانہ جنگی چل رہی ہے اور ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ ڈیموکرسی کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہر پارٹی کے اندر ڈکٹیٹر شپ ہے یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ نون کو کہا گیا تھا نون لی کو کہا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا ہے مہاں پہ کوئی ایسے الیکشن نہیں کرواے گئے اسی طریقے سے باقی جماعتوں میں بھی اس طرح کا نہیں ہے اور مذہبی جماعتوں میں بھی اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے اچھا ہائی برائیڈ وارفئر کو سمجھے ایک ہوتا ہے کنونشنل وارفئر ایک ہوتا ہے انکنونشنل وارفئر یعنی ایک بقاعدہ اور ایک بے قاعدہ اچھا بے قاعدہ وارفئر کے اندر ہوایتی جنگ بے قاعدہ جنگ اور سائبر وارفئر کو دوسرے طریقے مثلا جالی خبروں سفارتکاری اب سفارتکاری آپ سوچیں گے یہ کیسے جی یہ آپ کے فورن جو انٹز ہیں یعنی فورن ریلیشنز کے اندر تمام تر معاملات کے اندر جس طریقے سے آپ رشیہ کے ساتھ تعلقات دیکھ رہے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ رشیہ کے ساتھ ہیں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے آپ عمریکہ کے ساتھ ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں کلیارٹی کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ آج کے نہیں ہے ستر سال پچھتر سال پرانے ہیں اور ہمارے تعلقات رشیہ سے بھی اچھے ہیں اور ہونے چاہیے اسی طریقے سے ہمارے ہر معاملات کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہمارا بنیادی دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے جس کے ساتھ ہم امن کا کئی دفعہ پیغام بھیجوا چکے لیکن وہ باز نہیں نے ہمارے لیے اس ریبلیس بنا دیا یہ وجہ انیس سو ستر سے کیسے بنی یہ آپ جانتے ہیں اچھا ایک تو ہو گئی یہ سفارتکاری پھر قانون سازی یہ ہائی براد وارفیر کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی فنڈ دیا جاتے ہیں کہ ایک سفارتکاری کو تبدیل کیا جائے قانون سازی اور غیر ملکی انتخابی مداخلت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے غیر ملکی انتخابی مداخلت یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ کو یہاں تک بھی ممکن ہے میں کوئی مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چاند ایسی سیاسی پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں جسے رو کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہو میں جیسے بی ایل ایس بلوچستان کے اندر ہے ان میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رو کی طرف فنڈ کیا جاتا ہے میں مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ فوراں جو ہے وہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے کس طرح سے آ رہی ہے اور کیا مقاسد ہیں اور کس کے مقاسد کو پورا کرنا ہے اب ہماری ملٹری ہماری فوج ہماری جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور سیکیورٹی سٹیٹ کی موقع پہ آپ دیکھیں کہ دو انڈ بن گئے سیاست سیاستدان اور سیاسی پارٹیوں کے ہیڈ جو ہے وہ سیدھا سیدھا فوج کے اوپر نشتر چلا رہے ہیں چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر کی تک کرتے تھے اب پوری فوج کو اوپر سے لے کے نیچے تک آپ رگڑیں جن کا بجٹ بہت ہی فکس ہے لیمیٹڈ ہے اور آپ اس کو ان کو بیچ میں لے آئے اپنی سیاست کے اسی طریقے سے آپ نے دیکھے کہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک صحافیوں کی پوری پلٹن بن چکی ہے پورے پورے میڈیا چینلز اور میڈیا گروپس بن چکی ہیں جو کہ اس کے خلاف ایک پوری مومنٹ اور محاص کھڑا کر کے رکھ رہے ہیں اور وہ ٹک ٹاکر جن کو اور وہ جو انکر پرسنز اور وہ جو میڈیا کے صحافی لوگ ہیں جن کو فوج نے ایکسیس دی تھی کہ بورڈرز کے اوپر دیکھیں فوج نے ایکسیس دی تھی کہ آپ جا کے باقی ملکوں کے اندر دیکھیں فوج نے ایکسیس دی تھی کہ آپ جو ہے وہ وانہ کو کور کریں فوج نے ایکسیس دی تھی کہ آپ سی پیک کو کور کریں اور یہی لوگ جو ہے وہ آپ کو آکے کاٹنا شروع ہو گئے یہ کس طریقہ کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے نعرے لگائیں آپ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی فوج کو جو آپ کی سکیورٹی سٹیٹ ہے جس کے اترے سارے بورڈرز ہیں اور ان کے اوپر آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے نیشنل سکیورٹی ایکشن پلان اور کیا ہے فوج کے لیے ایکشن پلان ہے آپ کے پاس ہے کیا سلابوں کے اندر سے فوج آپ کو نکالے مسیبتوں میں آپ کو نکالے اور بیٹنوں کے اندر یعنی آپ آپس میں بھی نہ بیٹھیں تو اس کے اوپر بھی آگے دیکھنے کہ بار بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ان سارے معاملات کے باوجود بار بار کال اپ کر چکے ہیں کہ آر بیٹریشن کے لیے ہمیں فوج کی مداخلت چاہیے جبکہ فوج نے جنرل فیض صاحب کے بات جنرل بازوی صاحب کے بات کہہ دیا تھا کہ اب آپ کے ساتھ ہم ڈریک بات نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آر بیٹریشن کے لیے ضروری ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سیاسی طور پر جو ہے اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین صاحبک وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائے گا کہ افغانستان میں تو امن قائم ہو گیا لیکن ہم لوگ ہی غیر محفوظ ہیں اور ادھر جو ہے وہ بلیم گیم ہی ختم نہیں ہو رہی کیا کہیں گے دیکھئے افغانستان میں اس وقت جتنی کمیٹمنٹس کی تھی طالبان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا ہے امریکنز کے ساتھ دعا میں یا ساری دنیا کے ساتھ وہ اس کو پوری نہیں کر رہے ہیں اور ان میں سے سب سے بڑھتی کے جو یہ خطہ ہے اس کو آزاد رکھیں گے فری رکھیں گے فرم ٹیروریس جو دہشت جرس آئی دنیا کے وہاں کٹھے ہو گئے تھے اور جہاں سے پاکستان کا تعلق تھا جس سے پاکستان نے ان کی بہت مدد کی ہے باوجود اس کے کہ پاکستان میں خود اس پالیسی کا بہت زیادہ اختلاف تھا لیکن پاکستان نے ان کی مدد کی ہے تو خیال یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرح سے جو پاکستان کیوں ممکنہ حملوں کا سامنا تھا اس میں وہ پاکستان کے لیے ایک حد تک معاون ثابت ہوں گے یہ تو کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ انہیں دھکے دے کے باہر نکال دیں گے لیکن یہ بالکل کلیئر تھا سائی دنیا کے نظر میں کہ یہ وہ نہیں کام کریں گے کہ نورت میں بھی اب کچھ حملے ہو رہے ہیں تاجکستان کی طرف تو اسی طرح چین والے بھی اس بنیاد پر خوش نہیں ہیں اور پاکستان پر تو کئی حملے ہو چکے ہیں اور ان کی جو لیڈرز ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب اس میں مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ جو امریکہ جو وہاں سے نکلا ہے تو اس وقت میرے خیال میں کچھ ضرور سے زیادہ یہاں خوشی منائی گئی تھی کہ جی یہ لوگ آ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ان کا خاص نکتہ نظر ہے ایک نظریہ حیات ہے اب وہ نظریہ حیات طالبان جو پاکستان کے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ تو بلکہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے تھے یہاں کے مدرسوں میں تو یہ ایک اچھا خاصا مشکل معاملہ تھا لیکن جو میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ گئے ہیں اس کے بعد اور ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے بعد ہی نظر میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے کوئی کوئی کمیٹمنٹ تو کی کوئی نہیں ہے اب اس لیے یہ جو حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں خاص طور پر جس نویت کا پولیس لائنز پہ حملہ ہوا وہ بھی انٹونمنٹ ایریا میں یہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں ابیکننگ کال ہے اس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اگر قوم اکٹھی نہ ہوئی تو سارے من حیصل قوم سفر کریں گے اور پارٹی اس میں کوئی نہیں بچے گی کیونکہ جب اس قسم کی سوچ وہاں شروع ہو جائیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون سی پارٹی کا بندہ کھڑا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے نمبر دو ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پہ عمل درامت نہیں ہوئی سائی تلید اور کہ اب وقت آگیا ہے اب کہنا کہ جی ہم ٹھیک دیر آئے تو اس طرح ہے کہ کاؤنٹر ٹیرزم کو مضبوط کریں گے سیف سٹی پشاور کو بنائیں گے لاہور اور اسلام آباد کی طرح یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن مارک رب سفر آئیے جیسے یہاں پہ ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں سر آپ کے سامنے ہے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جی کچھ آپ کیا کریں جی آپ کے سامنے سارے حالات سر جیسے آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آئیڈیالوجیز بھی ہیں اور آپ اس کے پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں آپ کے سامنے آہ زمانہ گزرا سر مہید جیوسف صاحب کو سپیشل لے کر آیا گیا پچھلا دور کے اندر جس طرح سے منجمنٹ ہونی چاہیے تھی فورن فرنٹس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک تھے عجید دیول کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آہ آپ بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے سیاسی معاشی معاشرتی اور ایون آپ نے اب جو ایجیٹیشن کی فضاء پیدا کیے جو کام وہ فیفت جنریشن وار کے تھروں کرنا چاہتے تھے یعنی انکنونشن وارفئر کے تھروں وہ انہوں نے ساری چیزیں اہداف پورے نہیں کر لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پس میں سیاسی لوگ ہیں وہ دوسرے کو سننے کی بات ہی نہیں آ رہی ہے ایسے موقعوں پہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور پبلک اپینین کا پریشر ہونا چاہیے جیسے آپ بھی لوگ بات کر رہے ہیں میڈیا کا پریشر ہونا چاہیے پارٹیز کو اپنے جو سیاسی مفادات ہیں میں نے کم از کم اپنی سیاست میں کوشش کی ہے کہ اس کو قومی مفاد کو بالا رکھو میری یہ تو امید ہے کہ یہ ابھی تو ایسی لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے امید ہی ہونی چاہیے کہ دونوں پارٹیز گورنمنٹ پارٹی اور رولنگ پارٹ اور آپوزیشن ان کو مل کے اگر کچھ گیو ان ٹیک الیکشن ڈیٹس پہ کرنا ہے انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو اکنومک سیچویشن بہت خراب ہے اوپر سے اس کو پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا پہلی ریکوائیمنٹ ہے آپ پارٹ پالیسی کو بھی بھول جائیں اس ملک میں اندرونی طور پر استحقام نہیں ہوگا نہ تو اس کی معیشت ٹھیک ہوگی اور نہ اس کو کو خارجہ پالیسی میں کامیابی ہوگی خاص نویت کی لیکن سر اس میں بھی ڈیوائیڈ ہے ایک پارٹی کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے دوسری کہتی ہے کہ جنگ ہونے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے یا پھر ایک گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے پوائنٹ یہ ہے مذاکرات تو بہت دفعہ ہو چکے ہیں آپ کے پاس ایک لائن تو ہوتی ہے نا مذاکرات اور بات ہے لیکن یہ کہ جیسے اپٹ آباد پابلک سکور پر حملہ ہوا تو قوم میں تختی ہو گئی یہاں سو سے زیادہ دیفنڈرز ہیں وہ پاکستان کے وہ صرف کیپی کے پولیس نہیں ہیں وہ سارے پاکستان کے دیفنڈرز ہیں اور جو وہاں ہوا ہے اس کے بعد بات ہوگی نہیں ہوگی تو بات کیا بات ہے کس چیز میں بات ہوگی شروع سے یہ تھا کہ بات ہونی چاہیے اگر وہ پیس پولیاں رہنا چاہتے ہیں اس پاکستانی سیڈرزنز لیکن اگر یہ نہیں ہوگا اور ان کاروائیوں سے جیسے پچھلے مہینے میں نظر آ رہا ہے وہ نہیں اس بات کو مانتے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی قوم متحد ہے متحد نہیں ہے اس معاملے پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بات ہو یا نہ ہو تو پھر تو آپ گراؤنڈ پروپیر کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے یہ موقع ایسا ہے کہ قوم کو متحد ہونے پڑے گا اور میری امید دونوں رولنگ اور اپوزیشن پارٹی سے ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پہ اگر ضرورت پڑے ایک دو مہینے پہلے کر لیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور خاصا پی ٹی آئی ایک دو مہینے لیٹ پہ مانجا ویسے بھی اکٹوبر میں اور مائی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اسی منٹ ڈیٹ پہ ہو سکتا ہے لیکن اب حالات بلکل اس بات کے متقاضی ہیں کہ قوم کو متحد ہونا پڑے گا کوئی دوسرا راستہ نہیں قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ معیشت کو دیکھ لیں ہمارے جو فورن ریزرورز ہیں وہ تقریباً 3.08 پر چلے گئے حالات بہت برے ہیں یہاں پہ جو ٹیلی کام سیکٹر ہے وہ بھی واپس جانے کو تیار ہے فورن پالیسی کے طور پر بات کیا جاتا ہے بلاول بھٹو صاحب بہت سارے دورے کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے صرف ایک عرب روپے ابھی تک ان سے ایجسٹ نہیں ہو رہا اور وہ بے شمار کنڈیشنز کے ساتھ وہ واپس آیا ہے اس کے ساتھ جو میں نے جیسے فیف جنریشن وار کی بات کی تو ادھر سے کتابیں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ انٹرنل سیکیورٹی نید فور دا کورس کریکشن ہماری کورس کریکشن کے چکر کے اندر سے یہاں پہ یہ بھی معاملات بن رہا ہے کہ قائد عظم بڑے لیڈر تھے یا باچہ خان اس طرح کی ڈیبیٹ بھی آپ کے صحافی لوگ اور سیاستدان بھی کرنے لگ گئے ہیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوشیشن کرنے کو تیار نہیں ہے کس طرف کو جائے گی یہ بات سر دیکھئے یہ جو بات اگر کوئی سندھ میں یا پی پی میں کوئی بات کرتا ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے کسی کی بات کرنے سے پاکستان خدا نخواستہ کمزور نہیں ہو جاتا اگر پاکستان میں کوئی پرابلمز آئیں گے وہ اس چیز کی طرف ہے جو میں نے آپ کو بھی اشارہ کیا نمبر دو جو سب سے بڑی وجہ ہے مدر آب آل ایبلز وہ یہ ہے کہ جو سٹرکچرل چینجز پاکستان میں ستر سال میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے جو قومیں ہم سے پیچھے تھی آگے نکل گئی ہیں ہم نے جو ایڈوکیشن پر بھی ہم جو خرچ کرتے ہیں ایک تو خرچ کم ہے دوسرے ہوں مقابلے میں لیکن جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی اکیسویں صدی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی جس کو کہتے سٹیمز ہیں سائنس اور اس میں یہ جو ہے ٹیکنالوجی یہ اس کے اوپر ایمفیس ہے آج کل مینجمنٹ سائنس مینجمنٹ اور انجینیرنگ اور ٹیکنالوجی سٹیم سبجٹس یہی ساؤس ہیسٹ ایشیا اسی پنیاد پر آگے بڑھا ہے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا بھی ہے اتنی کنفیوزڈ قوم ہے اتنا ان کا جو سیلیبس آپ نے برڈن کر دیا ہے جو ان کو پڑھانا چاہیے تھا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں بچے پاس کرتے ہیں والدین کی بڑی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ کیا کر لیں گے ہمیں کے بعد بچارے اپلائی کرتے ہیں نائب کاست کے لیے جب فورد میں ستہ حصول میں دیکھا تھا تو ہمیں تو بڑی فنڈیمنٹل چینجز اور میڈیا کا بھی معذرت سے ایک رول ہے روز یہ شام کو شروع ہو جاتے ہیں اس نے بھارے وہ گالی دی اسے ان کو اگر آپ اگنور ہی کرنا شروع کر دیں ان کے گالیاں بھی کم ہو جائیں گی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے فنڈیمنٹل ایشوز پہ ایسیو پر پاپولیشن ایڈوکیشن نوٹ سمپلی ان ٹرمز او بجٹ وہ بھی بڑھنا چاہیے باٹ ان ٹرمز او نا تو ان کی ہیلتھ کا معاملہ ہے نا ان کی تعلیم کا معاملہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک اپنی لنچ ہے دنیا میں آپ بورو کر رہے ہیں اس سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس سے مزید کرزیں بڑھ جاتے ہیں پھر ہر حکومت نعرہ مار دیتی ہے ہم نے تو جی کمال کر دیا اتنے پرسنٹ گرو کر لیا اور وہ ساتھ ساری گروس جو ہے وہ کرزوں پہ ہے پھر وہ کرزیں جو ہے آپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں ایک سٹیج یہ آگئی ہے کہ آپ کی ڈیفنس بجٹ سے زیادہ آپ کے کرزوں کی ادائیں گئے اچھا آپ کے وزرم کا سا فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ آپ ایک ماہر قانون دان بھی ہے یہ بتائیے کہ نوے دن کے الیکشن کے ماننا نہیں چاہ رہے اور انٹرنل میٹرس پہ آپ نے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے جو ہم اس پہ پہلے فوکس کریں تو یہ بتائیے کہ سر نون لیگ نے بھی بیانیاں انٹی سیبلشمنٹ دوبارہ سے بنانے کا فیصلہ کر لی ہے وہی بادوی صاحب اور وہی فیض صاحب کو دوبارہ سے رگٹتے جا رہے ہیں اور ہماری فوج کے اوپر جو ہے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن یہ جو ہے وہ پھر وہی بیانیاں بنا رہے ہیں بے کار ہے اس کا کوئی اس پہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف معاملہ آ رہا ہے کہ الیکشن میں لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ووٹ پڑیں گے تو معذرت سے میں اس پہ اگریمنٹ میں نہیں ہوں چاہے وہ ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ عوام کے لیے کچھ ایسی ہوپ تو رکھیں حالات جس مہج پہ پہنچ گئے ہیں جس پرسنٹیج پہ آیا مہنگ آئی ہو رہی ہے ان ٹوینٹی نائن پرسنٹ کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا جو جن لوگوں کی فکس سیلریز ہیں ان کے لیے تو جہنم ہو گیا ہے فکس سیلریز زیادہ مارے گئے ہیں کیونکہ جو بزنس میں ہیں یا اور ان کی تو وہ اسی حصاف سے مارجن اتنا ان پر فرق نہیں پڑتا بلیک اکانومی والے جو ہے ان کی تو پانچوں گھی میں ہیں کیونکہ ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے بلیک اکانومی میں اصل میں ہمیں ٹیکس کلیکشن کی طرح جانا پڑے گا کوئی ہمارے پاس آسان راستہ نہیں آپ چند جوئے کہ میں تو آپ کو عمرت دھارہ بتا دوں وہ آسان راستہ ہے نہیں پہلی بات ہے قومی یک جہتی اور اگر یہ نہیں کریں گی پارٹیز تو اس کی کونسکونسز ہوں گے میں مجھے پارٹیز نہیں کھول کروں اور دنیا کو بھی جانتے ہیں آپ بتائیں سر کہ ان ہماری پارٹی جو جمہوری طاقتیں ساری ہیں ان کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے کوئی منشور ہے کوئی منفیسٹو ہے پراپر جس کو یہ ایمپلیمنٹ کر سکیں ریاستی پولیسیز میں ہو یہ کیا ہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی آسان کئی لوگ کہتے ہیں جی کرپشن زیادہ ہے کرپشن انڈیا اور بنگلہ دیش میں یہاں سے زیادہ ہے تو کیا اس کا مطلب ہے جن ملکوں میں کرپشن ہے چائنہ میں ریکارڈ کرپشن تھی دیکھ جاؤپنگ کے زوانے میں کرپشن میں بھی ملکوں نے ترکی بلکو ٹھیک ہے ڈیموکرسیز میں بھی کی ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی کی ہے تو فنڈمنٹل سوال جو ہے وہ کچھ اور ہے ہم آسان تھا ہمارہ مار کے نکل جاتے ہیں جان چڑھاتے کوئی یہ ہے کہ جاں کرپشن ہے یا ڈیموکرسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا کرپشن نہیں ہے وہ ایک نیول کی انہوں نے پچھلے سالوں میں ترقی کی ہے خاص طور پر جنوبی ایشیا میں آپ دیکھ لیں آپ ہی پیچھے رہ گئے ہیں تو کوئی توجہ ہوگی نا اپنا پاپولیشن کنٹرول کی نہ آپ نے اس میں وہ سبجیکس تعلیم میں وہ پڑھائے جس کی ضرورت ہے آج کے دور میں آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کلرک پیدا کر دے رہے تو ٹھیک ہے اگر اگریزوں کا زمانہ ہوتا تو سمجھ آ رہی تھی کہ کلرک جو تھے سرکار برطانیہ کی خدمت کے لیے پیدا کی جاتے تھے اب وہ نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ آف فنڈیمنٹس پہ ہوگی آئی ایم ایس نے ایک لحاظ سے آپ تو دن میں جو تارے دکھائے ہیں میر میں کرتا ہوں کہ قوم پیل ہو جائے گی کہ پولیٹیشنز کو پورس کرے کہ وہ ریل ایشیوز پہ بات کرے کہ کیا ہوگا دوسری پارٹی آ بھی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی پارٹی آ جائے جب تک وہ فنڈیمنٹل چینجز نہ کریں جس طرف میں نے اپنی بات میں ابھی اشارہ کیا ناظرین سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید سابق صدر فیصلہ بات چیمبر آف کومیٹس رانا سکندر آزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بیلکم کہیں گے آپ کو پروگرام میں جی بہت شکریہ جی سر خبر یہ ہے کہ ستر لاکھ افراد جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل اور سے متعلقہ سنتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے بہرانوں سے نکلنے کے لیے کوئی پولیسی ہے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹی لوگوں کے ساتھ جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا چونکہ میرا تو ٹیکسٹائل سٹی کا یہ شہر ہے اور یہاں پہ جو ٹیکسٹائل سے وبستہ لوگ ہیں آپ کبھی یہاں آ کے سروے کریں اور ان سے بل مشابہ ملاقات کریں تو آپ کو پتا چلیں کہ کیا حال ہے اور اس وقت بلکل جو ٹیکسٹائل سے وبستہ خاص کر کے لوگ ہیں وہ تو بیچارے مفلوقل حال ہونے کو ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے خاص کر کے جو ہماری لوکل انڈسٹی ہے وہ تو بلکل بیٹ چکی ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سننے والا اور ان کی شنوائی والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے پاکستان میں اچھا نہیں ایسا نہیں تھا سر کہ پچھلے دور کے اندر جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی سبسیڈی مل رہی ہے اور پچھلے دور میں پانچ اشاریہ پانچ پر بھی گیا تھا اس کے بعد ابھی عساق دار صاحب نے جب جن کے بارے میں میں بلکل اگری نہیں کرتا انہوں نے آپ کے سر فکس ریٹ جو ہے وہ بجری کا یعنی توانائی کا جو ہے وہ فراہمی کا آپ کو بیچ روپے پر جو یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ فکس کیا تھا اس سے پوری انڈسٹری کو کوئی فائدہ پہنچا یا صرف باتیں تھی عساق دار صاحب یہ ساری صرف یہ باتیں ہیں سننے کو اور کہنے کو بڑی اچھی لگری ہوں گی لیکن آن گراؤنڈ یہ بلکل غلط ہے یہ جب امران خان کی حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی یو سے نکالا تھا اور انہوں نے بلکل یہ مردہ گوڑے میں جان ڈالی تھی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سب سے پہلے انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ بجلی دی جو تقریباً آٹھ سینٹ پہ تھی اور اس کے بعد گیس دی چھے سینٹ کے اوپر اور جب انہوں نے چھے ماہ کے بعد وڈرا کیا تو تب میں فیصلہ باد میں پریزیڈنٹ تھا چیمبر کا تو ہم نے یہاں ایک پروٹسٹ کیا تو فوری طور پہ انہوں نے نوٹس لے گئے تو وہ وڈرا واپس کیا جس سے انڈسٹری چلی اور تب یہ میں آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں جب میاں نواز شریف کی اکومت تھی تو یہاں چالیس روپے کلو جو پاور نون تھی وہ بکری تھی کبار میں اور جب یہ لوگ جب یہ حکومت چینج ہوئی ہے چونکہ میں ایک تاجر برادری کا نمہندہ ہوں تو میں صحیح پکچر جو ہے آپ کے سامنے پر بلکل بلکل سر یہی سننا چاہتے ہیں ہم آپ کے آواز ہیں سر اس میں جھوڑنا ہو یہ میرے ملک کا سوال ہے یہ میری انڈسٹری کا سوال ہے اور اس وقت انڈسٹری جو ہے بلکل زبو ہانی کا شکار ہے اور کوئی اس کی شنوائی کرنے والا نہیں ہے مہنگی بجلی اور گیس بلکل انہوں نے بند کی نہیں ہے اچھے سب کے باب یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں بھی اس کا وٹنس ہوں پچھلی دفعہ اپٹما کے جو چیئرمنٹ تھے انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا تھا آج سے تقریبا ساڑھے تین سال پہلے کہ انہوں نے کافی بہتر ہوا پانچ اشاریہ پانچ پشارہ نمو بھی کر رہی ہے وہ کون کون سے سیکٹر تھے جیسے پاور لومز ہو گئیں باقی معاملات ہوئے اس کے اندر کوئلے کے اوپر آپ کو مل رہی تھی آپ نے بتایا جیسے آٹھ سنٹ اس کے اوپر مل رہی تھی چھے سنٹ گیس کے اوپر مل رہی تھی تو بجلی کے اوپر زیادہ معاملات آپ کو سبسٹی دیئے یا باقی معاملات کے اوپر اور یہ جو اس حق دار جو فکس کی بات کر رہے یہ فکس آپ کو جو بجلی کے جو پر یونٹ کاؤس تھی وہ کس طریقے سے آپ وہ بات کر رہے تھے دیکھیں یہ جو دونوں چیزیں ہیں دونوں مل بھی رہی تھی اور سبسٹیز ریٹ پہ بھی مل رہی تھی ابھی جو انہوں نے بات کی سب سے پہلے آئے کہ ہمارے یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس میں گیس ایک بنیادی انصر ہے بلکہ ٹھیک ہے اور وہ جب نہیں ملے گا تو لوکل کی انڈسٹری تو بلکل بیٹھ جائے گی یہ پرنٹنگ میں یہ ہماری ڈائنگ میں یہ ہمارے جو مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ گیس ایک راہ مٹیریل کی صورت میں ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بجلی اب تو لوڈ شیڈن بھی شروع ہے اب تو لوڈ شیڈن بھی ہو رہی ہے اور اس کے پاور کیپٹیو جو تھا وہ لوگوں کے پاس ایک سہولت تھی کہ وہ اپنی بجلی جو ہے گیس سے بنا سکتے تھے اب ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے دوسری طرف گیس نہیں ہے اور اس کے اوپر مستداز یہ ہے کہ آپ نے ایمپورٹ پہ ٹوٹل پبندی لگا آپ کا کوئی کنٹینر کوئی چیز آپ نے اکثر دکھا ہوا ہمارے جو ہزری منو فیکچرنگ اسوسیشن ہے یا دوسری جو جتنی بھی اسوسیشن ہے انہوں نے ہر لحاظ سے کوشش کی ہے کہ ہم کسی طرح سروائیول کر لیں لیکن جب تک سٹیٹ ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے انہیں ساتھ لے کے نہیں بیٹھیں گے ان سے نہیں پوچھیں گے یعنی رانا صاحب آپ یہ کہتے ہیں وہی سارا کچھ ہے رانا صاحب تب لوگ خوش تھے انڈسٹی چال رہی تھی اور اب کیا ہوا ہے پولیسیز چینج ہوئی ہیں اور سٹیٹ بینک نے اس دور میں لوگوں کو اس طرح فسیلٹیٹ کیا کہ دو پرسنٹ پہ لوننگ کی لوگوں کو سینلری پیکج دیا اور لوگوں کو یہ سبسٹائیز ریٹ پہ ایکسپورٹ فنانس دی یہ سارا کچھ چال رہا تھا تو انڈسٹی جو ہے وہ بوسٹ اپ کر رہی تھی اور وہ بلکل پائی سے لے کے سکس پرسنٹ تک گروٹ ریٹ تھا ہمارا اور ابھی تو انڈسٹی بلکل بند ہو چکی رانا صاحب پچھلے دور کے اندر عبدالرزاق داؤد صاحب تھے جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سمجھتے بھی تھے اور انہوں نے آپ کے سبسٹیز کے میٹر کو بھی ریزولف کیا اور یہ سارے معاملات ڈسکس بھی کیے اور انڈسٹری کافی گھن بھی پکڑی اور سب سے ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو ان کی ایک خوبصورتی تھی اور انڈسٹری کے لیے اور تاجروں کے لیے کہ ان کی اویلیبیلٹی جو ہے وہ ون فون کال تھی آپ کو کوئی مسئلہ تھا آپ بات کریں آپ پر رزاق داؤ صاحب مل جاتے تھے اور اسی وقت سلوشن بھی ڈونڈتے تھے آپ رزاق داؤ صاحب کر لیتے تھے ہمارے تمام پریزیڈنٹ چیمبر جو ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ تب کیا حال آتے اور آپ آپ کو میٹن کرنے کے لیے آپ کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے سر ابھی کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کے شنوائی والا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں سر وہ ایک نیا طریقہ کار لے کر آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پوری دنیا میں سے ڈیمانڈ نہیں رہی امریکہ میں سب سے زیادہ آپ لوگ ڈیمانڈ پوری کرتے تھے اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کامپنیز جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹیڈ اور گارمنٹ منفیکچرنگ اور ہزری سے ریلیٹیڈ تھی ڈیمانڈ کی وجہ سے فرق پڑا ہے یا یہ واقعی سبسیڈیز اور یہ جو معاملات آپ کو سپورٹس سسٹم ہیں وہ نہ دینے کی وجہ سے بلکل غلط ہے ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے یہ ڈیمانڈ تو ہر طرف سے ہے اب یہ ڈیمانڈ والا بلکل چکر غلط ہے آپ نے دیکھیں ہمیں ریجن میں آؤٹ کر دیا ہے آپ کو ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم نے ریجن میں لوگوں کو کمپیئر کرنا ہے تو ہمارے پاس ہمارا کم از کم جو ریٹ آپ دیکھیں ہم کمپیٹی نہیں کر سکتے چائنہ سے انڈیا سے پہلا دیا تو جب آپ کے ریٹس آئی ہوں گے تو آپ کس طرح ٹائم کام ہونے کی وجہ سے میں آپ کو میں آپ کو سب یہ کہنے لگا ہوں سب میں یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ اس پروگرام کی وساطت سے نمبر وان نمبر ٹو نمبر تھری کے حساب سے آپ حکومت کو پیغام دیں اور وہ آپ کی بات سنیں گے کیونکہ ساری عوام آپ کے ساتھ ہیں کہ ٹیکسٹائل کے اوپر یہ کیا ظلم کر رہے ہیں بجری کیوں نہیں دے رہے سبسٹی کیوں نہیں دے رہے آپ کی پاور لومز کے اوپر یہ کیوں آپ کی مدد نہیں کر رہے اور آپ کے اوپر کمپیٹیٹیو ریٹس کا جو معاملہ ہے وہ سارا کس وجہ سے جا رہا ہے لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو سب نمبر وان نمبر ٹو کے حساب سے سلوشن دیجئے وزیر خزانہ کو ایک خط بھی لکھا تھا اور پاکستان ملز ایسوسییشن کی جانب سے کوٹن کی درامت کی بات ہوئی تھی لسیز کے نا کھلنے کے وجہ سے تو اس سے بھی کوئی ریسپونس آیا تھا یا نہیں یہ جو آپ کے الیکٹسٹی ریٹس ہیں نا جی یہ کس طرح کام ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اگر بیس ہزار میگا وارٹ بجلی بنا رہے ہیں تو چھے ہزار میگا وارٹ بجلی آپ ان کو فری دیتے ہیں آپ یہ فری کی بجلی جو نہ وہ انڈسٹری کی کاسٹ اور جو آپ کا ڈرمیسٹر کنسیومر اس سے لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ فری والی بجلی جو ہے کسی کو چار ہزار یونٹ کسی کو دو ہزار یونٹ کسی کو پانچ سو یونٹ یہ سب سے یہ للے تو للے وہاں یہ تو یورپ میں بھی نہیں ہے جو جہاں پہ ہمارے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ ریڈ یہ مفتو والی بجلی ختم کریں یادے ریڈ پہ آ جائے گی وہ ریڈ سارا کاسٹ کر کے ہمیں لگا دیتے ہیں تو انڈسٹری کسی طرح چلے گی دوسرا نمبر ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساکڈار صاحب کے آتے ہوئے ڈالر تو چلو جہاں گیا گیا آپ نے انٹرس ریڈ جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ پہ کر دیئے ایکچل یہ پچیس چھبیس پرسنٹ ہے یعنی پسی طرف اٹھارہ پرسنٹ پہ کون سی انڈسٹری چال سکتی ہے انہوں نے دو پرسنٹ پہ لونن کی انہوں نے ایکسپورٹ بنان سے جو ہے وہ ایک پرسنٹ پہ کی اب یہ مجھے بتائیں پچیس پرسنٹ پہ لے کے کون کاروبار کرے گا نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا تیسے میمبر پہ ساتھ یہ ساری آپ سب سے بڑی باج یہ ہے آپ کے پروگرام کے وساط سے چونکہ اسے پورا پاکستان دیکھتا ہے اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ سنتکار دوست ہے پاکستان دوست ہے انہیں سٹیک ہولڈر کو بول لینا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنز کرنی چاہیے انہیں پوچھیں یہ اب مجھے بتائیں سر سر ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ مجھے کنسر جی دی بالکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جیسے رزاق داؤ صاحب کی بات کر رہی ہے میں ابھی بھی سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل کے لیے لیدر انڈسٹری کے لیے وہ ایک بہت ہی شاندار آدمی تھے اور وہ صرف ایک کال کی دوری کے اوپر تھے یہ بات درست ہے اچھا اب بتائیں سر ابھی کرنٹ منسٹر کون ہے کون آپ کی شنوائی کر رہے ہیں کسی آپ کی اس کرنٹ حکومت میں کوئی آدمی بھی ہے سر آپ سننے والے ہی نہیں ہیں آپ کسی سے ٹائم ہی نہیں لے سکتے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے انڈسٹری کے لیے ان کے پاس پاکستان کے لیے وقت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈسٹری کو بچانا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے پاکستان کو بچانا ہے آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کی انڈسٹری اگر چلی جائے یہ دو ارب ڈالر ہم ایک ارب ڈالر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ انڈسٹری کو چلا دیں آپ یہ جو دیکھیں آپ ایک بہران ہے پاکستان مشکل میں ہے ہم سب نے مل کے اس کو مشکل سے نکالنا ہے لیکن یار ایک طرف بائیس کروڑ لوگ ہیں ایک طرف آپ کی انڈسٹری ہے اور آپ مفت بجلی انڈیا انڈسٹری کو بجلی فری دیتا ہے سب سائی 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 دیتا ہے بیری ڈری بیری بیل ایفوائنٹ سر بیری بیل ایفوائنٹ سر میں آپ کی توسر سے سر یہ کہنا چاہتا ان لوگوں کو جو ہے ان کو فری بجلی دیتے ہیں سر سر تینکیو بیری مل سر آپ ضرور حکومتوں تک پہنچے گی اور یہ پہنچنی بیچ چاہیے بلکل سابق ساتھ فیصلہ بات چیمبر آف کومیرس رانہ سیکندر آزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت سوکری آپ کے وقت کا ناظرین وقت ہویا ایک بریک آئی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بھی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید اچھا ڈرکٹ صاحب فیفت جنریشن وار کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آگیا یہ جو سیاسی تقرر اور تباتلے ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا فیفت جنریشن وار کے مطالق یہ بھی ساتھ ایک چیز اور ایڈ بھی کر دوں کہ یہ جو ہماری جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر بڑے بڑے کوشن مارک لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بغیر نہ آپ کا ڈالر محفوظ رہتا ہے اور نہ باقی معاملات دیکھتے ہیں اور ریسنٹ ٹائم کے اندر وہ ایک نیا منصوبہ انہوں نے ناکام بنایا ہے یہ جو مجبور کشمیریوں کو پیسے کا لالچ دے کر سمگلنگ پر امادہ کیا جاتا تھا اس کے اوپر انہوں نے جالی آپریشن ان کو روکا اور پھر انڈینس نے کیا کیا کہ ان کو جالی آپریشن کر کے مجبور کشمیریوں کو مارا اور مسلسل پاکستان کو اس طریقے سے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرا سوال آپ نے جس طریقے سے کیا کہ معیشت کے معاملے میں سیاسی تقرریوں سیاسی تقرریوں پر دیکھیں جی ایک بہت بڑے جو ہے وہ کینوس کے اوپر جو ہے اور بڑے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے سیاسی تقرریوں ہو رہی ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی دیکھیں آپ کو میں نے کل احتزاز ایسن صاحب نے بھی بڑی کلیر بات کی تمام ماہر قانوندان ہیں ان سب نے یہ بات کی کہ نوے دن کے لیے یہ انٹیرم گارمنٹ آئی ہے اور انٹیرم گارمنٹ صرف نوے دن کے لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہو سکتی معاشی امرجنسی ابھی کلیم نہیں کی گئی اور ابھی امنٹمنٹ پر اس کو کوئی بات نہیں ہوئی اور امنٹمنٹ تب ہوتی ہے جب کوئی موجودہ حکومت قائم ہوتی ہے اور پارلیمان بیٹھی ہوتی ہے اور دونوں اپوزیشن اور دونوں جو ہے وہ پارٹیاں آپس میں ہوتی ہیں راجہ ریاض صاحب آلریڈی چیلنج ہو چکے ہیں ان کا کوئی کیس نہیں آیا ہوا اسی طریقے سے جو ہے وہ محسن نکوی صاحب کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کا بھی عدالت میں آنا ہے عدالت میں جو ہے وہ جواد حسن صاحب نے بڑی کلیر طریقے سے کہہ دیئے کہ فوری طور پر نوے دن کے بعد الیکشن کروا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ سپوزیٹلی بہت زیادہ حالات کی خرابی کی وجہ سے میکسیمم اکیس دن تک آپ جو ہے وہ پرولانگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر دو صوبوں کے اندر حکومتیں تحلیل ہونے کے بعد بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل رہا ہے ایک طرف بھی غلط ہے اور دوسری طرف بھی غلط ہے ہو یہ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے شدید خلاف ہیں اور اپنا بدلہ ریجیس اور ریونجیس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ رانہ سناولہ کے اوپر جو ہے وہ ایک سو پچاس ڈال کر یہ بچیں گے نہیں اور یہ میں آپ کو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب ایسا کور اپنے اوپر سے نہ ہٹائیں پنجاب کو اور پرویز الائی کو رہنے دیں اب یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ پرویز الائی کے اوپر بھی بہت سارے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اسی طریقے سے پکڑ دکڑ بڑی زبدست ہو رہی ہے اپنی مرضی کے آئی جیز اپنی مرضی کے پولیس آفیسرز اپنی مرضی کے ڈی سی اوز اپنی مرضی کے معاملات رکھائے جا رہے ہیں محیشت کے حوالے سے بھی ڈرکٹ صاحب آئی ایم ایف موجود ہے بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے کہا جا رہا تھا کہ غریبوں کو ریلیف ملے گا وزیراعظم ان کو کہیں گے کہ کچھ اس طرح سے ریلیف نکالا جائے لیکن آئی ایم ایف نے ثابت کیا کہ کوئی خدا با واسطہ نہیں ہے ہم لوگ کاروباری ادارہ ہیں اور اس حساب سے کوئی ریلیف نہیں ہے وہ نہیں رہے سیول گورنمنٹ بلکل آپ کی بروکرسی فیل ہو چکی ہے اور آپ کو انہوں نے انہوں نے تو سارا کا سارا حساب کتاب انہوں نے آپ کو کہا کہ اپنے پورے خاندانوں کا ریکارڈ دیں کہ جتنی آپ لوگوں نے کرپشن مچائیے اب ہم آپ سے آپ کے سارے کے سارے فیکٹشیز مانگیں گے اور آپ کے جو ہے وہ پوری کی پوری ٹرولنگ کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آئی ایم ایف کا صرف ایک بلین ڈالر ملنا ہے لیکن آئی ایم ایف آئے گا تو ہر جگہ سے کرزہ آئے گا لیکن حالت آپ کی یہ ہوگیا کہ آپ نے ٹیکسٹائل کا بینا غرق کر دیا ڈار صاحب ڈار صاحب آپ نے ٹیکسٹائل کا بینا غرق کر دیا ٹیکسٹائل کے لوگ ٹیکسٹائل کے تاجران ٹیکسٹائل کے جو وہاں کے پریزیڈنٹ سے سارے چیمبر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور یہ اگر آپ دیکھیں رزاق دا اس ساتھ تھے ان کے پی ٹی آئی کے حکومت کے اندر پانچ اشاریہ پانچ اشارہ نموں کے ساتھ بڑھ رہے تھے تو کم از کر اتنی تو آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بینا غرق کریں اس کے ساتھ جو آپ کے ٹیکوم سیکٹر ہے وہ بینا غرق اپنے آپریشنز بند کر دے گا مزا گیا آئے گا کہ جائز اور ٹیلین اور سارے لوگ جو ہیں یہ سب لوگ جب اگر پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے آپریشن بند کر دے گے تو پھر آپ لوگ بات بھی کیسے کریں گے اور جو ہوتھ ہماری جو ہے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ سکل ایڈوکیشن کی طرف تو ہے نہیں تو یہ کیسے معاملات چلیں گے آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہمیں معیشت کے اوپر امرجنسی پلان بنانا ہوگا اور اگلی پارٹیاں جو بھی الیکشن میں کانٹیس کرنا چاہتی ہے لوگوں کو روٹی دو لوگوں کو روٹی دو لوگوں سے روٹی مت چینو جو ٹھیک ہے امرجنسی پلان بنانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں مجھے ڈرکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا خدا